نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری آج کل ٹی وی پر ایک سیریل آ رہا ہے کرشن داسی اور اس میں ایک کیریکٹر ہے آرادھیا اس کیریکٹر کو پلے کر رہی ہیں ابنیتری سنا امین شیخ جن کے سندور لگانے پر بوال مجھ گیا ہے اس وقت ممبئی سے ہماری ساتھ خود سنا شیخ موجود ہیں بہت دنیوات سنا آپ کا اور ساتھی ساتھ ہماری ساتھ دو بہت خاص مہمان ہیں ہماری ساتھ انسار رضا صاحب ہیں چیئرمن غریب نواز فانڈیشن بہت دنیوات شکریہ ہماری ساتھ عبدالحمید نومانی صاحب ہیں جو کی سچیف ہیں جمعیت علماء ہند کے آپ تینوں سے ہم چرچہ کریں گے کہ آخر یہ ماجرہ کیا ہے لیکن اس سے پہلے بتائیں کہ سنا شیخ کے سندور پر بوال اس وقت مچا ہوا ہے کچھ مسلم دھرمہ والمبیوں نے سنا کو ٹی وی سکرین پر سندور لگائے دیکھا اور یہ انہیں ناغوار گزرا لیکن سنا نے فیس بک پر انہیں دو ٹوک جواب دے کر لا جواب کر دیا ہے پہلے ہماری یہ ریپورٹ دیکھیں اس گردار سے آپ پریچیت ہوں گے یہ ٹی وی سیریل کرشن داسی کے آرادھیا ہے ایک مراتھی لڑکی جس کی مانگ میں سندور ماتھے پر بندیا ہے دنیا کی داس ہاتھوں میں مہندی ہے لیکن جو مجھم سے مسلم بس اسی بات پر پوال ہو گیا سوال اسلام کا اوٹ کیا ہے کسی کا پاس اگر وہ کسی کومنیٹی کی پہچان ہے اور وہ سب کے لیے نہیں ہے تو اس کو اختیار کرنا اسلام میں وہ نشے ہے اسی طرح سندور ہے بندیا ہے ٹکلی وغیرہ ہے تو یہ کیونکہ مسلم سماد میں اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے آرادھیا کا کردار نبھارہی سنا امین شیخ پر سوشل میڈیا میں لگاتار حملے ہونے لگے کسی نے انہیں سندور سے توبہ کرنے کی نصیحت دی تو کسی نے شوٹنگ ختم ہوتے ہیں فورن سندور صاف کر لینے کو کہا ان مجھبی صلاحوں سے آجیز آ کر آخر کار سنا امین شیخ نے سندور پر ناک بھو سکوڑنے والے کو بھی قرارہ جواب دیا کچھ لوگ میرے سندور لگانے پر میری آلوش نہ کرتے ہیں مجھ سے سوال کرتے ہیں حالکہ دھونے کے بعد یہ نکل جاتا ہے لیکن اگر میں لگاتی بھی ہوں تو کیا اس سے میں کم تر مسلمان ہو جاتی ہوں میری نانی اور ماں منگل سوطر پہنتی ہے اور یہ بھی سوہاک کا ہندو پرتیک ہے تو کیا ہم کم تر مسلمان ہو جاتے ہیں نصیحت دینے والے انسٹراغرام اور فیس بک چھوڑ کیوں نہیں دیتے کیا یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے وہ میرا شو کیوں دیکھتے ہیں یہ حرام نہیں ہے کیا کیا اللہ سندور لگانے کے لیے مجھے دو جھک میں بھیج دے گا اور آپ فیس بک اور انٹرٹینمنٹ پر اپنا وقت ضائع کریں گے تو کیا آپ جنت جائیں گے دراصل یہ ہر بات میں مجھب کو گھسڑ دینے کی مان سکتا ہے جسے خبردار ہونا ضروری ہے سینیما سے لے کر ٹی وی تک ہر مجھب کے ادھاکاروں نے دوسرے مجھب کا کردار نبھایا سوال یہ ہے کیا مجھب کا دائرہ اتنا چھوٹا ہے کہ کردار کرنے بھر سے اس پر بوال مچنے لگ جائے آج تک بھی رو تو دیکھا کس طرح سے ایک مسلم ابھی نیتری اگر کسی سیریل میں کسی فلم میں سندور لگاتی ہے اور منگل سوتر بہنتی ہے تو اس پر کچھ لوگوں کو آپتی ہے ہمارے ساتھ دو بہت خاص مہمان مسلم دھرمگروہ بھی آپ ہیں اسلام کو بہت اچھی طرح سے آپ دونوں جانتے ہیں انصار صاحب کیا اعتراض کیا ہے کیوں دیکھئے صحیح صاحب اعتراض کا جہاں تک سوال ہے سنا کی اپنی زندگی ہے وہ کس اعتبار سے جیتی ہیں ہمیں ان کی زندگی میں بلکل دخل اندازی کرنے کا کوئی ادھکار نہیں بنتا جہاں تک سوال سندور لگانے کا ہے چونکہ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے منگل سوتر ہو یا ٹھیکہ لگانا ہو یا بندی لگانا ہو یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ناجائز ہیں اب اگر وہ اپنی مرضی سے یہ تمام چیزیں استعمال کر رہی ہیں تو ہم ہوں یا نومانی صاحب ہوں ہم ان کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے ہیں دوسری بات جہاں تک سندور لگانے کا مسئلہ ہے یا ٹھیکہ لگانے کا مسئلہ ہے اس سے سنا نہ تو اسلام سے خارج ہو جاتی ہیں اور نہ وہ مسلمانیت سے باہر ہو جاتی ہیں آپ اتر پردیش کا دورہ کریں بنگال کا دورہ کریں بحار کا دورہ کریں نبے پرسنٹ مسلم عورتیں یہ بندی لگاتی ہیں یا منگل سوتر پہنتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو گئی ہاں یہ ضرور ہے کہ سنا کو اس بات پر غور کرنا پڑے گا کہ وہ جو کام کر رہی ہیں اس سے ان کے فالوور تو ضرور بڑھ رہے ہیں لیکن کیا وہ اللہ کی رضا حاصل کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں نو مری صاحب کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے انسار صاحب کو تو نہیں ہے دیکھیں اعتراض جو ہے وہ مسئلہ جیسے آپ نے ڈیویٹ میں بولایا یا کوئی مجھ سے مسئلہ پوچھتا ہے تو ہم جو ہے وہ اپنی بات بتا دیتے ہیں لیکن اگر کوئی نہیں پوچھتا ہے تو ہم کھا مکھا جو ہے کوئی لاتھی لے کے جو ہے یا کوئی زبردستی نہیں کرتے جو ہے برسوں سے کتنے جو ہے کلاکار ہیں ہندو مسلم دونوں جو ہے اور لڑکے لڑکیاں دونوں مسلمان جو ہے وہ کام کر رہے ہیں کوئی جو ہے وہ لاتھی لے کے نہیں جا رہا ہے انہیں زبردستی کر رہا ہے لیکن جو لوگ غلط جو ہے وہ تفسرہ کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں یا ٹکا ٹپنی کرتے ہیں یا جو ہے گلت بھاشا کا یوز کرتے ہیں ہم اس کو بھی صحیح نہیں مانتے ہیں ابھی جو ہے سانہ نے ایک مدہ اٹھایا تھا کہ آپ جو ہے جس طرح جو ہے فلمیں دیکھتے ہیں یا جس طرح آپ جو ہے مجھے دیکھ رہے ہیں سندور میں ہے تو آپ بھی تو یہ اسلام کے خلاف کر رہے ہیں یہ بالکل ان کا کہانا جو ہے صحیح ہے جو آپ بھی جو ہے وہ آئیڈیل مسلمان نہیں ہے جو آئیڈیل استھیتی ہے آدھر شیستیتی ہے نے تو اس کی ہے نے آپ کی ہے تو یہ جو انہوں نے یہ مدہ اٹھایا وہ بالکل صحیح ہے آپ نے دو دھرم گروہوں کی بات سنی اسلام کے جانشار لوگوں کی بات سنی دونوں کو کوئی آپتی نہیں ہے تو آخر یہ معاملہ سنہ شروع کہاں سے ہوا یہ سب اتنی چرچہ ہو کیسے گئی کس نے آپ کو کہا کہ آپ سندور مت لگائیے مجھے کسی دھرم گروہ نے نہیں کہا اس وجہ سے ہمارے ساتھ جو دو مولانا ہیں دو دگج ہمارے دھرم کے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ میرا کوئی بیر نہیں ہے میرا کوئی پرسنل نیجی معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے کہ ایسے میں ان کے ساتھ بہت میری ان کے ساتھ مطلب بے بیر ہو گیا ہے یا میں بہت خلاف ہوں ان کے بیوز کے ساتھ اور ملائے بٹ میرا الگی معاملہ تھا میں ایک سوشل میڈیا پر میں نے ایک چیز پوست کی بہت مجھے بہت تائم سے بہت سالوں سے ایک ہی قسم کے کمنس آتے رہے کہ تم ایسے کیوں کرتی ہو تم ساری کیوں پہنتی ہو یا تم یہ کیوں کر رہی ہو تم نے ویسے کیوں کیا سندور کیوں لگایا پوجہ کیوں کی آرتی کیوں کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس وقت کیا ضرورت پڑ گئی تھی اس طرح کا جواب دینے کی کہ کیا میں سندور اگر لگا لیا ہے میں نے تو میں کم تر مسلمان ہو گئی یہ بات ابھی اس وقت کیا ضرورت پڑ گئی تھی آپ کو یہ کہنے کی اگر آپ یہ سننا چاہتے ہیں اگر آپ یہ سننا چاہتے ہیں کہ میں نے publicity کیلئے کیا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ بتا دوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں بڑا ہی نہیں کر رہی پر میں back to back lead roles کر رہی ہوں میں مجھے publicity tv serials کو اس طرح سے promote کرنے کیلئے میں کبھی نہیں کر سکتی تھی آپ اگر اپنی طرف سے یہ کہنا چاہ رہی تو وہ تو الگ بات ہو گئی میں نے تو publicity والا کوئی جملہ نہیں کہا میں نے آپ ہی نے اپنی زبان سے کہہ دیا میں نے تو جتنا سوال آپ سے کیا ہے کہ اس وقت آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی یہ پوشٹ کرنے کی کیا میں صندور لگانے سے کم تر مسلمان ہو گئی اس وقت کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو یہ کمنٹس کرنے کی کیونکہ اسی وقت مجھے بہت زیادہ کمنٹس آئے میرے صندور لگانے پر میں نے ایک کشوردہ کا گانا گا کے انسٹا پر ڈالا بکوز ان کا بردے تھا تو مجھے ان کا اگانا بہت پسند تھا میں نے ایسے ہی اپنے بیڈروم میں ریکارڈ کیا گایا میرا پیک اپ ہو چکا تھا میں گھر گئی بھی تھی اور میرا صندور رہ گیا تھا اس پہ سے مجھے بہت سارے کمنٹس آئے کہ صندور کیوں نے نکالا تم نے صندور کیوں نے نکالا oh you wear a صندور you're a مسلم یہ وہ ایسا تو اس لئے مجھے retaliate کرنا پڑا اور مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ اپنے سوال مجھ سے ایسا کیوں پوچھا کہ میں جے اس وقت کیوں کہنا پڑا دیکھیں جہاں تک آپ کے صندور لگانے کا سوال ہے ایک بات آپ بھی اچھی طریقے سے clear سمجھ لیں ہمارے ساتھ ایک بہت بڑے اسلام کے جانکار بیٹھے ہیں وہ بھی اس بات سے سہمت ہوگے کہ خالی آپ کے صندور لگانے سے جس طرح سے کمنٹس آپ کو کیا گیا کہ اللہ تعالی آپ کو جہنم میں ڈال دے گا یہ آپ بھی سمجھ لیجئے اور وہ لوگ بھی سمجھ لیں ظاہر سی بات ہے کہ پورے دن سے یہ چلا ہے تو آپ کے فالوور بھی دیکھ رہے ہوں گے خالی صندور لگانے سے آپ جہنم میں نہیں چلی جائیں گی یہ ان کے غلط کمنٹس سے اس طرح کی بات ان کو نہیں کہنا چاہئے تو رزا صاحب یہی بات کا آپ جواب دے دیجئے اگر شوٹنگ کے بعد بھی سمجھ لگاتی ہیں تو آپ اسے ایکسپٹ کرتے ہیں آپ اسے مانتے ہیں کہ ان کا اپنا فیل ہے آپ مانتے ہیں نومانی صاحب ہم اس کو شریح حساب سے فتویق حساب سے یہ دیکھیں آج کی بات نہیں ہے یہ پہلے بھی آج سے پچاس سال سو سال پہلے نومانی صاحب صرف یہ بتا دیجئے رزا صاحب مان رہے ہیں کہ اگر سمجھ شوٹنگ کے بعد بھی سمجھ لگا کر اپنے گھر جاتی ہیں تو کوئی انہیں آپتی نہیں ہے وہ جہانمی نہیں ہو جائے گی آپتی نہیں شریعت اجازت رہی جاتی لیکن اتنا خالی سندور لگانے سے کوئی جہانمی نہیں ہو جائے گا آپ رزا صاحب سوال کو گھوما رہے ہیں آپ سیدھے جواب دیجئے میرے کہہ لے کا مطلب دیکھیں رزا صاحب ایک سیکنڈ نومانی صاحب آپ دونوں آپ بھی جواب دیجئے گا اگر سنا شوٹنگ کے بعد سندور لگا کر اپنے گھر جاتی ہیں باہر جاتی ہیں گھنٹے دو گھنٹے سندور لگائے رکھتی ہیں تو کیا وہ آپ کی نظر میں جائز ہے انہیں ایسا کرنا چاہیے یا نہیں دیکھیں میں یہی بتا رہا ہوں کہ جو ہے سندور لگانا جو ہے جہاں تک شریعت کا معاملہ ہے آپ دیکھیں پھر چھوٹی سی بات آپ بول دیجئے کہ بلکل جائز ہے جائیں وہ بلکل جائز نہیں کہا سکتا جائز نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ لگانے سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہو جائے ہم نے سوالی نہیں پوچھا آپ سے آپ اس کو صحیح نہیں کہا سکتے ہیں دنیا کا کوئی شفت کوئی انسان کسی کو اسلام میں رہنے سے ہندو درم میں رہنے سے جہن درم میں رہنے سے بہت درم رہنے سے کہیں کوئی خارج نہیں کر سکتا صنعت دونوں مولانا سی نہیں مان رہے ہیں تو کیوں آپ کی یہ پسند ہے کہ آپ کو اچھا لگتا ہے صندور لگانا اور اسی لئے آپ شوٹنگ کے بعد صندور لگائے رکھتی ہیں ہاں مجھے بہت اچھا لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ one of the شرنگار کا ایک حصہ ہے ہمارے ہندوستانی کلچر کا اگر میں شادیوں میں بھی جاتی ہوں اور اگر میرا من کرتا ہے تو میں بندی بھی لگاتی ہوں اور میری فیملی آویر ہے اس بات سے میری فیملی میری ممی میرے ہزبن اور مجھے لگتا ہے کہ میں انسرابل صرف انہی لوگوں کو ہوں اور یہ میرا نیجی معاملہ بھی ہے بہت بہت پرسنل معاملہ ہے ریلیجن ہمیشہ سے ہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ پرسنل ایک چیز ہے بہت انٹیگرل پارٹ ہے ہماری زندگیوں کا مجھے نہیں لگتا کہ ایک سیٹ اف رولز یا کچھ لوگ ہمیں رول کر سکتے ہیں اور ہمیں یہ بول سکتے ہیں کہ تم یہ پہنو یہ کرو یہ پروفیشن چوز کرو مجھے لگتا ہے کہ اگر جن لوگوں کو آپ نے جاتانی بھوٹی تمہیں ڈاکٹر بھی بنتی تو بھی جاتا تھے ایکٹر بنیوں تو بھی جاتا تھے تھوڑا وقت کی کمی ہے تو ہم زیادہ سوال جو لوگوں کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں اس ویباد کے بعد وہ پوچھ لیتے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ کی نیجی زندگی آپ جو چاہیں وہ کریں اس میں انصار رضا صاحب کو بھی اور حمید نومانی صاحب کو بھی کوئی آپتی نہیں ہے لیکن آپ دونوں مولاناؤں سے ایک چھوٹا سا سوال سنا کی اپنی زندگی ہے رضا صاحب وہ سندور بھی لگاتی ہیں وہ منگل سوتر بھی پہننا چاہتی ہیں اور وہ نماز بھی پڑتی ہیں اور وہ قرآن شریف بھی پڑتی ہیں ایسے میں اب آپ ہمیں یہ بتا دیجئے ہمارا سوال آپ دونوں محترم سے یہ ہے کہ ایسے میں کیا وہ خارج ہوتی ہیں اسلام سے یہ رہتی ہیں نہیں بلکل نہیں کہیں کوئی اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے دیکھئے سندور وہ لگائے ان کی پرسنل زندگی ہے منگل سوتر وہ پہنے ان کی پرسنل زندگی شادی میں پہنے پارٹی میں پہنے شوٹنگ پہ پہنے غیر شوٹنگ پہ پہنے ہمیں ہم صرف اتنا بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز شریعت میں درست نہیں ہے اگر وہ کرتی ہیں تو اس کے اچھے اور برے کی ذمہ دار وہ خود ہیں ہم نہیں ہیں نوائن سب یہی جو ہمارا کہنا ہے یہ جو سانہ نے ایک بات اور کہی ہے میں چونکہ بھارتی درشن اور یہاں کی اتحاس کا ایک تعلیویل میں رہا ہوں اور میں نے چھے والیم میں کتاب بھی لکھی ہے بھارتی درشن پہ یہ جو بولتی یہاں کی کلچر کا حصہ یہ صحیح نہیں ہے یہ ایک کومیٹی کے کلچر کا حصہ ہے سندور لگانا منگل سوتر پاننا یہاں جو مسلمان کوئی نہیں کرتا ہے آدھی باسیوں میں ہے اس طرح سے تو بہت سے لوگ جو یہ دیش کا جو ہے وہ کلچر نہیں ہے بلکہ کومیٹی کا کلچر ہے وہ سبیات آسان سگریتی وہ اس کو آپ اس سے یہ دیش کا کلچر ہے میری شادی سے پہلے چاہے منگل سوتر ہو یا سندور لگانا ہو یہ یہاں کی ایک کومیٹی اس پہ بولنا ہے وہ کلچر کا حصہ ہے یہاں دیش کی پہچان نہیں ہے سن لیجے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ سے بولیے نمانی صاحب سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ میری ساس میرے ہزبین بہت فالو کرتے ہیں اسلام کو میری شادی سے پہلے میری مدر ان لو مجھے خود جویلر کی دکان پہ لے کے گئی اور انہوں نے کہا کی اپنے اپنی پسند کا منگل سوتر چوز کرو تمہیں کونسا چاہیے تو اگر یہ مسلمان اگر یہ ہندوستانی کلچر نہیں ہوتا انہوں نے بھی پہنا تھا اپنے گلے میں میری نانی ساس نے بھی پہنا ہوا ہے میری ممی بھی پہن گی تھی میری نانی بھی پہن گی تھی سب پنجوک کا نمازی سننے کومنیٹی سے سباستو پروابید ہوگا اگر اس نے منگل سوتر لے لیا تو وہ شریعت نہیں ہو جائے گا آپ میری بات ہی نہیں سنتے میں کیسے مجھے مجھے انٹرویو نہیں کرنا آپ کی نانی اور ماں کا بہوار وہ شریعت نہیں ہو جائے گا آپ یہ کہیے کہ میری نانی لیے کیا لیکن اس کو شریعت ساتھ کیوں جوڑ رہی ہے اچھے میں ایک سوال آپ لوگوں کی اجازت تو پوچھ لیں سنہ سے سنہ سنہ آپ نماز پڑھتی ہیں آپ اسلام بھوانتی ہیں تو میرا بولنے کا مطلب یہ تھا سنہ ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے اگر آپ کہیں تو پوچھ لیں آپ سے کہ اگر you know what the sound is delaying تو اس وجہ سے مجھے آپ کا سوال بعد میں پتا چلتا ہے آپ کو سنائی دیتا ہے اس وجہ سے آپ کو رکھتا ہے آپ نومانی صاحب رضا صاحب کی بات کا جواب ضرور دیجئے گا اور جو آپ کے دل میں وہ بھی کہیے گا لیکن اگر مان لیجئے ابھی یہ دونوں اسلام کے جانکاروں سے ہم یہ پوچھیں اور یہ کہیں کہ نہیں بھئی سندور لگانا جائز نہیں ہے اسلام میں تو کیا آپ اسے مانیں گی یا اگر آپ کو یہ پتا چلتا ہے قرآن شریف سے حدیث سے یا اسلام کے جانکاروں سے کہ سندور نہیں لگانا چاہیے تو کیا آپ نہیں لگائیں گی کیا آپ یہ جانتی نہیں ہیں اس لیے کر رہی ہیں جی نہیں میں بالکل اچھے سے جانتی ہوں کہ اسلام میں ایسا بولا جاتا ہے کہ کیامرا بھی فیس نہیں کرو اور یہ دونوں مولانا کیامرا کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ گناہ نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا اونچی آواز میں بات نہیں کرنا گصہ نہیں کرنا روزے میں بھی نہیں کرتے روزے میں بھی ہمیں بتایا جاتا کہ مکرو ہو جاتا ہے روزہ اگر ہم نے گصہ کیا تو اور وہی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم باقی کے سارے 365 ڈیز دنیا کے ہماری زندگی کے اس طرح سے جیئے ان رولز کے حساب سے جو ہم روزے میں اپناتے ہیں تو اگر آپ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں اگر آپ گصہ کر رہے ہیں تو کیا آپ گناہ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ بھی 100% نہیں فالو کر رہے ہیں اسلام اور رہی بات میرے منگل سوتر کی میں نے اس لیے بولا کہ وہ انڈین کلچر کا ہے بکوز میری جو ساس نے جب مجھے دلایا تو تب انہوں نے نہیں سوچا کہ یہ ہندوزم کا حصہ ہے وہ کاری موتیوں کا اور ہندوزم موتیوں کا ایک معلوم ہے ہندوزم میں ہم ہندوستان میں رہتے ہیں آپ پہلے یہاں کا اتحاس اور ساماج کے وارے مادھیان کیجئے تب آپ بولنا اچھا مان لیجئے مان لیجئے ایک ہندو لڑکی یا ایک کیتلک لڑکی کو سعودی عربیہ میں اگر من کرے کہ وہ سکاپ پین کے گھومیں یا میرے ہندو فرنز افطار میں رمضان میں میرے گھر پہ آکے اگر افطاری کر لیتے ہیں تو کیا ان کو ہندوزم یہ بولے گا کہ تم ہندوزم کو فالو نہیں کر رہے تم نے جا کے سنا کے گھر پہ افطار ہی کر لی تم نے ایر پہ شیف کھنا کیا سکھا لیا یہ تو شریعت میں خودی اجازت دے رکھی ہے یہ تو شریعت میں خود کا حال ہے آپ یہ دو سوچیے نا افطاری بھی کر سکتی ہے کھان بھی کھا سکتی ہے کاروبار بھی جو ہے اب شریعت کلام لے رہے ہیں یہ دوسرے سے کر سکتی اس میں شریعت میں پہلے سے انومتی ملی ہوئی اجازت ملی ہوئی میرا سیریل ماشا اللہ اچھا چل رہا ہے میں اس میں لیڈ رول کر رہی ہوں اور بہترین چینل پہ کر رہی ہوں جس چینل پہ میں ابھی انٹرویو دے رہی ہوں اس چینل پہ دو پہر کے ڈھائی بجے ایک پروگرام آتا ہے ساز بہو بیٹیاں دوسرے تیسرے دن میں ان کے ساتھ انٹرویو کرتی ہوں تو یہ سب میرے لیے آن پلیٹر آتا ہے مجھے جو لوگ باتیں سنا رہے تھے صرف میں نے ان کو ایک قرارہ جواب دیا کہ بھائی صاحب ایسے نہیں ہے اگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں جنرم میں جاؤں گی تو آپ بھی فیس بک پہ آکے انسٹا پہ آکے اور انٹرٹینمنٹ کر کے آپ بھی جنرم نہیں جانے والے سندور کی بات ان لوگوں کو غلط کہیں گے صحیح کہیں گے جو سنا کے کام پر اس طرح کے کومنٹ کر رہے ہیں سہید بھائی فیس بک پر یا ٹویٹر پر کوئی عالم مفتی جو شریعت کے جانکار ہے وہ نہیں آتے ہیں سنا جی کو جنرم پہنچانے کے لیے جنت پہنچانے کے لیے وہ لوگ ہیں جن کو تمیز ہی نہیں ہے کہ شریعت ہے کیا انہوں نے سندھو لگانے پر اس لئے میں نے عالم مفتی کو کچھ نہیں بولا میں نے انہی لوگوں کو بولا نہیں نہیں میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ آپ کے فالوور ہیں نہ تو بھارت کے کسی مولوی کو اتنی فرصت ہے کہ آپ کا شام کو سیریل دیکھا ہے نہ بھارت کے کسی مفتی کو اتنا ٹائم ہے نہ مولوی کو ٹائم ہے کہ جا کر کہ آپ کا انہیں اپنے شریعت کے مسئلے اور قوم کے مسائل سے ہی فرصت نہیں ملتی ہے وہ جا کر کہ کہاں آپ کا سیریل دیکھیں گی ہم نے صبح سے یہ کہا ہے میرا ٹی وی سیریل میرا دھارہ وائیک عورتیں دیکھتی ہیں ہاؤز وائیوز دیکھتی ہیں یانگسٹرز دیکھتے ہیں کالج کے بچے دیکھتے ہیں میں نے کبھی ایکسپیکٹ دیا کہ کوئی آلنسٹی بیٹھ کا ٹی وی گھر ریموٹ ہے میں نے سیریل دیکھتی ہے کسی مولوی کی بیوی بھی نہیں دیکھتی ہوگی کسی مولوی کی بیوی بھی نہیں دیکھتی ہوگی اور میں نے انہی لوگوں کو جواب دیا کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ دونوں کن لوگوں نے کومنٹس کیے ہوں گے دو مارد لوگوں نے جہانم دوزک کی بات جو کر رہے تھے وہی کر رہے ہوں گے جن کو اسلام کے بارے میں کوئی نولیج رہی ہے سیما کے بارے میں نولیج نہیں ہے دوسری بات ان کے فالوور کون ہوں گے آپ اندازہ لگائیے کیا ہم ان کو ٹوٹ کریں گے کیا کیا ہم ان کو فیس بک پہ لکھیں گے کہ سنا جی آپ بہت اچھا کر رہی ہیں یا آپ خراب کر رہی ہیں یہ وہ لوگ ہیں میں نے بولا بھی نہیں آپ مجھے ٹوٹ کر رہے ہیں آپ مجھے فیس بک پہ جن کو شریعت کی کوئی تمیز نہیں ہے ان لوگوں نے کہہ دیا ہوگا اور ایک بار میں پھر کہہ دوں سنا جی سنا جی سنا جی ایک بار پھر کہہ دوں آپ سے کہ شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ اگر آپ نے سندور لگا لیا تو آپ جہنمی ہو گئیں یا اسلام سے خارج ہو گئیں لیکن ہم نے آپ کو اتنا بتا دیا شریعت میں یہ چیز جائر نہیں ہے ماننا نہ ماننا آپ کی اپنی مرضی ہے ہم نے شریعت کا حکم آپ کو بتا دیا بہت 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 دھنیواد آپ تینوں کا بنے رہے ہیں ہماری ساتھ دیکھتے رہیے آج تک